قوم کے بہادر سپوت حوالدار لالک جان کا چوبیس پا یوم شہادت تقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے شہید کو عظیم قربانی پر سب سے بڑے فوجی احساس نشان حیدر سے دوازہ کہا آج دن کے آغاز پر ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعاوں کا احتمام کیا گیا علماء نے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی علماء اکرام کا کہنا ہے ازاد فضا میں سانس لینا ہمارے شہدہ کی قربانیوں کا ہی سمر ہے شہدہ کے لہو کا ایک ایک کترہ ہم پر قرض ہے اپنے شہدہ کی تقریم پر ہم ہر دم قربان ہیں اور ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کی تقریم کریں شہید کو عظیم قربانی پر سب سے بڑے فوجی احساس نشان حیدر سے نوازہ کیا ہے قوم کے بہادر سپوت حوالدار لالک جان کا چوبیس ماں جوم شہادت اقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے انہیں عظیم قربانی پر سب سے بڑے فوجی احساس نشان حیدر سے نوازہ کیا آج دن کے آغاز پر ملک بھڑ کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعاوں کا احتمام کیا گیا علماء نے درجات کے سربرندی کے لئے خصوصی دعائیں کی علماء کرام کا کہنا ہے ازاد فضا میں سانس لینا ہمارے شہدہ کی قربانیوں کا ہی سمر ہے شہدہ کے لہو کا ایک کترہ ہم پر قرض ہے اپنے شہدہ کی تقریم ہر ایک پر لازم ہے قوم کے بہادر ثبوت حولدار لالک جان کا چوبیس پا یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے شہید کو عظیم قربانی پر سب سے بڑے فوجی احساس نشان حیدر سے نوازہ کیا آج دن کے آغاز پر ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعاوں کا احتمام کیا گیا علماء نے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی علماء کرام کا کہنا ہے آزاد فضا میں سانس لینا ہمارے شہدہ کی قربانیوں کا ہی سمر ہے شہدہ کے لہو کا ایک ایک کترہ ہم پر قرض ہے اپنے شہدہ کی تقریم ہر ایک پر لازم ہے آپ کو بتائیں کہ آج دن کے آغاز پر ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعا کا احتمام کیا گیا جبکہ علماء نے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی